موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ آج ہم مٹر پلاؤ بنانے جا رہے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں اس کے لئے کیا انگریڈینٹس ریکوائیڈ ہیں ایک میڈیم سائز کی پیاز ہم نے کٹ کر لی ہے ایک میڈیم سائز کا ٹومیٹو لیا ہے اور ایک ہری مرچ کٹ لی ہے 150 گرام ہم نے مٹر لے لیے ہیں 500 گرام ہم نے چاول ساف کر کے بھی گو دیئے تھے 1 تی سپون دھنیا پاوڈر ہے 1 تی بل سپون ادرگ لیسن کا پیسٹ ہے 1 تی سپون زیرا ہے 1 تی سپون سالٹ ہے 1 تی سپون ہم نے لال مرچ پاوڈر لے لیا ہے 1 تی سپون گرم مسالہ ہے کھڑے مسالوں میں ہمارے پاس 10 سے 12 کالی مرچ کے دانے ہیں 1 دارچینی کا ٹکڑا ہے 2 سابت لونگ ہیں 1 بادیان ہتائی کا پھول ہے 1 دیس پاتھ ہے اور 1 چھوٹی علاجی ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں ایک پین میں ہم نے half cup oil ڈال کے اس میں انین ڈال دیا ہے اور اس کو اب ہم dark brown ہونے تک فرائی کر لیں گے انین ڈالک براؤن ہو گیا ہے اب میں اس میں اڈال پلیسن کا پیسٹ کر دوں گی اور اس کو ہلکا سا بھولیں ہمارے پہARK quello ڈال اگر آب زیادہ ڈال ڈال ساتھ میں ہم کھڑے مسالے ایٹ کر دیں گے بادیاان ہتائی اور تیز پات میں ڈال دوں گے کالی میں دار چینی اور لونگ بھی ایٹ کر دوں گے اور ان کو بھی ہلکا سا بھون لیں گے پھر اس میں ٹماٹر اور ہری میٹ ایٹ کر دیں اور ان کو ہلکا سا سرائے کر دیں ساتھ میں ہم اس میں باقی مکالے آئٹ کریں گے نمک آئٹ کر دیں لال مش پاؤڈر دھنیا پاؤڈر اور زیرا ڈال دیں گے اور ان کو بھی ساتھ میں باقی چیزوں کے ساتھ ہلکا سا فرائے کر لیں مسالہ بھون لینے کے بعد ہم اس میں مطر آئٹ کر دیں گے اور مطروں کو بھی آکنے تھوڑا سا فرائے کر لینا ہے بہت زیادہ آپ فرائی نہیں کرنا کہ اس کے سبزی کی جو فیشن ہے وہ ریس ہو جاتی ہے تو ہلکا سا فرائے کرنے کے بعد ہم اس میں تھوڑا سا پانی آئٹ کریں گے ایک پیالی پانی اس میں آئٹ کر دیں گے اور اس کو دس منٹ کے لیے لیٹ سے کور کر دیں گے تاکہ جو مطر ہیں وہ ٹینڈر ہو جائے اور یہ سنے بڑے اچھے ٹینڈر ہو گئے ہیں اب ہم اس میں پانی ڈال دیں گے پانی آپ نے چاولوں سے دبل کانٹیٹی میں رہنا ہے جس کی برتن سے گلاس سے یا کب سے آپ نے چاول مہیر کیے ہیں اس کی ڈبل کانٹیٹی میں آپ نے پانی اس میں ڈال دینا ہے چاولوں کا پانی بوائل ہو گیا ہے اب ہم اس میں رائز آئٹ کر دیں گے اور اس کو چمچے سے مکس کر لیں ساتھ میں ہم اس میں گرم مسالہ ایٹ کر دیں گے اور اس کو بھی چمچ سے مکس کر لیں اب اس کو میڈیوم فلیم پر لٹ سے تھوڑی دیر تک کے لیے کور کر دیں حتیٰ کہ پانی جو ہے چاولوں کا وہ ہوش ہو جائے اور یہ چاولوں کا پانی تقریباً ہوشک ہونے کے قریب ہے اب ہم دس منٹ کے لیے اس کو دم پر رد بیں گے یہ چاول پکر تیار ہیں بہت ہی اچھے ہوشکو آری ہے میں ان کو ڈش میں سر کرتی ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ ہمارے مٹر پلو کی فائنل پریزنٹیشن ہے بہت ہی مزہدار یہ ڈش پنتی ہے ضرور آپ یہ ریسیپی ٹرائے کریے گا اور میری ویڈیو کو ضرور لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اپنے فیڈبیک سے ضرور مجھے اگاہ کریے گا اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیں اللہ حافظ